سردیوں کے موسم کے دوران زلہ حمیرپور کے باغوانوں کے لئے فردار پودوں کو اپلپت کروایا جا رہا ہے تاکہ سامنے پر سردیوں میں لگائی جانے والے فردار پودوں کو لگائے جا سکے حمیرپور ادیان بیواغ میں اچھی قسم کے اٹھارہ ہزار پودے زلہ کی چار نرسریوں میں پہنچ گئے ہیں جنہیں لوگوں کو اپلپت کروایا جائے گا ادیان کے وہاں اتنی دیشک راجشوہ پروان نے بتایا کہ سردیوں کے موسم میں لگائے جانے والے فردار پودوں کو جلد باغوانوں کو ادیان وکڑی کینڈروں میں بھیجا جائے گا نرسریوں میں شرد ریتو میں لگنے والے اچھی قسم کے گنوطہ یکت فردار پودے جیسے سیب، آڑو، پلم، ناشپتی اور جاپانی فل کے پودے تیار کر دیئے ہیں انہوں نے بتایا کہ پودے جلہ کے جلوائیوں تتہا زلہ کے باغوانوں کی مانگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیار کیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ زلہ کے نرسریوں میں پہلی بار جاپانی فل کے پودے تیار کیے گئے ہیں انہوں نے باغوانوں سے آگرہ کیا کہ وہ کڑھوں کی کاریوں کو پون کر لیں تاکہ سمیں پر پودار اوپن کیا جا سکے انہوں نے بتایا کہ وہ بھاگ دوارہ ان فردار پودوں کا وطرنگ پندرہ دسمبر کے بعد شروع کر دیا جائے گا فلدار پودے جس میں کی سیب، آڑو، پلام، ناشپتی اور جبانی فل ہیں اس کی لگ برگ تیرہ ہزار پودوں کی جو مانگ ہے وہ ہمیں ابھی تک پرابت ہو چکی ہے اس ورش ہماری جنہ حمیرپور کی جو چار نرسریز ہیں اس میں اٹھارہ جار اچھی قسم کے یہ باغوانوں سے انروت کروں گا کہ جلدی سے جلدی جو اپنی مانگ جو ہے وہ بلوک ستر پر جو ہمارے ادھکاری ان کے پاس دے کیونکہ اس کا جو پودر اوپن کا کاریا ہے نا وہ ہم پندرہ دسمبر کے آس پاس جو اب وہ شروع کرنے جا رہے ہیں سب یہ ہمیں اکثر دیکھا ہے کہ اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو جو کورا ہے وہ ہمارے جو برسات میں پودے لگے تھے خاص کر آم کے جو پودے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے میں باغوانوں کو سلا دوں گا کی ایک تو سنچائی جو ہے وہ جو پودے ہم نے لگائے تھے اس میں لگاتار سنچائی کرتے رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ پودوں کو سرکنڈا جو گھاس ہوتا ہے اس سے یا پھر جو ہماری جانی ہوتی ہے جس کو ٹاٹ کہتے ہیں اس سے اگر ہم پودوں کو ڈک دیتے ہیں تو کورے سے جو چھوٹے پودے ہیں ان کا بچاب جو ہے وہ اچھی طرح سکھ کرے جا ستا ہے موسیقی